ایوڈھا میں 30 دسمبر سے رام بھکتوں کو ہوای سبیدہ ملنے جا رہی ہے شروعاتی دور میں انڈیگو کی پہلی اڑان دلی سے ایوڈھا اور ایوڈھا سے دلی ہوگی ہفتے میں ساتوں دن دلی اور ہفتے میں تین دن ایوڈھا سے احمدواد کے لیے اڑان شروع ہوگی ایوڈھا میں 500 سال کے لمبے سنگرش کے بعد پربو شریرام 22 جنوری کو اپنے جنوستان پر وراجمان ہونے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دھرم نگری ایوڈھا کو پردیش کی یوگی سرکار اور کیندر کی موڈی سرکار نے ایک اور بڑی سوگات دی ہے 22 جنوری کو جہاں پربو رام کا پرانٹ پتشتہ سمارو ہوگا تو وہی 30 دسمبر کو دھرم نگری ایوڈھا میں پہلی فلائٹ پہنچے گی آپ کو بتا دیں شریرام انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نرمانہ پورا کر لیا گیا ہے 6 جنوری سے دلی اور اہمدعوات کے لیے کامرشیر فلائٹ کی سیوہ شروع کر دی جائے گی جس میں دلی اور اہمدعوات کے لیے سب سے پہلے دھرم نگری ایوڈھا سے فلائٹ کی سیوہ شروع ہوگی دیسل شریرام انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل بیلڈنگ سمیت رنوے کا نرمانہ پورا کر لیا گیا ہے جس کو رام مندر نمہ بنایا جا رہا ہے بیلڈنگ کے اندر یاتری صوبدہ کیند کو وکست کیا گیا ہے جہاں رامائن کالین درش دیواروں پر اکیرے گئے ہیں جس سے یاتری جب وہاں پہنچے تو ان کو اس بات کا آبھاس ہو کہ وہ دھرم نگری ایوڈھا میں ہیں اس کو لے کر ایوڈھا کے زلادکاری نیتیش کمان نے بتایا کہ شریرام انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نرمانہ لگ بھگ پورا کر لیا گیا ہے تیس دسمبر کو پہلی فلائٹ ڈلی سے دھرم نگری ایوڈھا پہنچے گی وہیں چھ جنبری کو ایوڈھا سے ڈلی اور ڈلی سے ایوڈھا تک کمرشیر فلائٹ سیوہ شروع ہوگی اس کے علاوہ ایوڈھا سے احمدواد کے لیے بھی فلائٹ سیوہ شروع کی جائے گی اتنا ہی نہیں زلادکاری نیتیش کمان نے بتایا کہ ائرپورٹ کی دیواروں پر رامائن کالین درش لگائے گئے ہیں جو رام بھکتوں کو اپنی طرف پہنچتے ہی آکرشت کریں گے جانی کیا ہے انڈیگو فلائٹ کی سمیسارنی جیسے کہ میں نے بتایا کہ ابھی اس کی پوری لائسنسنگ پرکریہ بھی ہو چکی ہے اور کمپلیٹ ہے بن کر تو اس کے بعد انہوگریشن کے تیتھی آپ لوگوں کو افغد کرائے جائے گی لیکن انہوگریل فلائٹس جو ہے وہ تیس دیسمبر کو آئے گی ڈلی سے اور پھر ڈلی سے پھر یہاں سے ڈلی سے آیودیا اور پھر آجدہ سے ڈلی کرائے گا اور اس کے بعد کمرشیر فلائٹس چھے تارک سے چھے جنوری سٹارٹ ہوگی ڈلی سے آجدہ سے ڈلی سے آجدہ سے ڈلی ست پچھر دیسمبر کو پی ام موکن چی اوڑھا ترگیے گا نہیں ایسا ابھی کوئی ڈیٹ نہیں آیا جب ڈیٹ فائنل آئے گا تو میں آپ لوگوں کو سب کو افغد کراؤں گا میں نے بتایا کہ اوڑانوں کے لیے بھی تریانے سکتے ہیں میں نے بتایا کہ اوڑانوں کے لیے تیاریاں ہوگی اس کا ڈیٹ بھی آگیا ہے اور تیس دیسمبر کوئی ناغرل فلائٹس آئے گی جو ڈیلی سے آجدہ آئے گی اور آجدہ سے پھر پاپس دلی جائے گی اور کمرشل فلائٹ 6 جنوری سے سٹارٹ ہوگی